شینک بھائیو جین، شینک بھائیو، کئی پینسنر اپنے اسپرس کے پورٹل میں لاغین نہیں ہو پا رہے جس کے چلتے ہو نہ پی پیو دیکھ پا رہے نہ پینسن سلیب دیکھ پا رہے نہ پروفائل دیکھ پا رہے نہ آئی اس میں کوئی نام نہیں چینج کرنا ہے موبائل نمبر چینج کرنا ہے جب وہ لاغین ہی نہیں ہو پا رہے تو کچھ نہیں کر پا رہے تو پارن ہے اس کا کہ اس میں جو یوجر ایڈیپ اس کا ہوتا ہے اور جو پاسورڈ ہوتا ہے تو آپ کا پی پیو نمبر کے بعد جو ہے جیرو ون لگانے سے سبی کا اور پاسورڈ چینج ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں پاسورڈ بھول گئے تو آپ جو ہے لاغن نہیں ہو پائیں گے تو اسی کو دیکھتے ہیں آج دیکھیں گے کی اس کا کوئی اپسن ویب سائٹ کے اندر پورٹل کے اندر کوئی اپسن نہیں کیا پاسورڈ فارگیٹ کا اپسن مل سکتا ہے تو اسی کو دیکھیں گے موائل میں ایسے پاسورڈ فارگیٹ کر سکتے اور اس کے بعد لاغن ہو سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں دوستو گوگل سرچ میں اس کو سرچ کریں گے ویب سائٹ کو تو میں یہ کرتا ہوں گوگل کروم اور یہ ہے یہاں پہ بیچ میں جو اوپر گوگل کروم ہے تو اس میں میں اوپن کر کے اس میں ٹائپ کریں گے جو پینشن اسپرس پینشن کی ویب سائٹ ہے اس کو دیکھیں گے گوگل کروم کے سرچ بار میں لکھیں گے اسپرس پینشن.gov.in اس کو ٹائپ کرتے ہی یہ نیچے جو پہلے میں نے سرچ کیا ہوا ہے اس لئے اس میں لکھ کے آ رہا ہے تو اس کو نیچے کلک کر دیتا ہوں دوستو جو اوپر سب سے اوپر جو دیکھ رہے ہیں یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ہے اسپرس پینشن.gov.in اور اس کا ویب سائٹ کھل گیا ہے اس میں ایک پاپ اپ میسیج دے رہا ہے لائب سارٹیپکٹ کے لئے لیکن اس کو اوکے کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیں گے تو یہاں پہ لاغ ان کو اپسن لکھا ہوا ہے بلیو کلر کا تو اس پہ کلک کرنے سے اب لاغ ان والے پورٹل میں پہنچ جائیں گے لاغ ان والے پیج پہ آ جائیں گے جس سے کیا آپ دیکھ پا رہے اب یہاں پہ مجھے پاس اگر user id میں آپ کو بتا دو سبھی کا ایک ہی ہوتا ہے آپ کا جو پی پیو نمبر ہے اس کے بعد جیرو ون لگانے سے سب کا user id ہوتا ہے اور password جو ہے change ہوتا ہے وہ first time ہم کو اس پر password دیتا ہے اس کے بعد ہم کو change کرنا ہوتا ہے تو ہم نے change کر لیا بہت دن کے بعد use نہیں کیا تو بھول جاتے ہیں تو password نہیں بھول گیا ہے تو پھر لاغ ان نہیں ہو پاتے ہیں تو سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے فارگیٹ password لکھا ہوا لیپ سائیڈ میں اس پہ کلک کریں گے تو ہم password change والے option میں آ جائیں گے یہ جیسا کہ میں نے کلک کیا ہے تو انٹر یوزر نیم تو یہاں پہ آپ کا پی پیو نمبر اور جیرو ون لاشٹ میں ڈالنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میرا پی پی پیو نمبر اور اس کے بعد جیرو ون اس میں سو کر رہا ہے تمہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے سینڈ او ٹی پی اس کو اگر میں کلک کروں گا تو میرے پہ او ٹی پی آ جائے گا جو جو موبائل پہ آئے گا یہ آ چکا ہے تو اس کو میں یاد کر لیتا ہوں اور وہاں پہ جہاں پہ او ٹی پی لکھنا ہے اس پرس کے پورٹل پہ واپس آ جاتا ہوں اور یہاں پہ موکے کر دیں گے اور یہ او ٹی پی واق کا اپسن آ رہا ہے تو یہاں پہ او ٹی پی ٹائپ کرنا ہے یہ میں نے او ٹی پی ٹائپ کر دیا ہے دوستو نیچے لکھا ہوا ہے جہاں پہ پروسیڈ لکھا ہوا ہے ری سینڈ او ٹی پی بھی میٹ کرنا ہے کیونکہ دوبارہ او ٹی پی دے گا جہاں پہ پروسیڈ لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ جو ہے چینج پاسورڈ کے جو ہے اس میں پیج پہ آ جائیں گے اور ای میل پہ آپ کو پاسورڈ بھیجا گیا ہے وہاں سے آپ جو ہے پاسورڈ کاپی کر لیجئے یا نوٹ کر لیجئے اور یہاں پہ لاغن ہونے کے لیے user ID پاسورڈ اور کیپچر ڈال کے لاغن ہونے اور جیسے ہی آپ لاغن ہوں گے تو پاسورڈ چینج کرنے کا اپشن ملے گا پاسورڈ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو کاپی کریں گے تو پورا کا پورا میسیج کاپی ہوتا ہے جب پیسٹ کریں گے تو پورا کا پورا میسیج پیسٹ ہوتا ہے تو اس کو پاسورڈ کے علاوہ سارا کچھ دیلیٹ کرنا پڑتا ہے چلو یہی کاروئی کرتے ہیں یہ لاغن کو میں نے کلک کیا جہاں پہ user ID پاسورڈ مانگ رہا ہے تو میں user ID ڈال دیا اور یہ پاسورڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے جو پاسورڈ میں نے وہاں سے کاپی کیا ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا تو پورا کا پورا میسیج جا گیا ابھی اس میں سے پاسورڈ کے علاوہ جو بھی لکھا ہوا ہے سارا ڈیلیٹ بات یہاں جو لکھا ہوا ہے لاشت میں ڈی ہے یہاں تک پاسورڈ ہے اور اس کے بعد کٹیں ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پہلے کا بھی سارا کچھ ڈیلیٹ کر دینا ہے تو یہ بچا اس میں پاسورڈ یہ ہو گیا پاسورڈ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ کپچا فیل کرنا ہے تو کپچا میں فیل کر دیتا ہوں اور نیچے جو لاغن لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ میں کپچا فیل کر دیا اور لاغن پہ کلک کرنا ہے تو یہ میں کلک کر دوں گا میں نے کلک کہ ابھی اوٹی پی دیا ہے ہم کو پاسورڈ چینج کرنے کے لئے اوٹی پی آیا ہے اس کو پہلے پورانا پاسورڈ یہاں پہ پہلے کرنٹ پاسورڈ لکھنا ہے جو ابھی پہلے کا پاسورڈ ہے تو وہ جو اس پر اس کے تھروں میسیج کے تھروں آیا تھا میرے موبائل پہ وہ پاسورڈ یہاں پہ لکھنا ہے نیا پاسورڈ جو آپ بنانا چاہتے وہ یہاں پہ لکھنا ہے نیو پاسورڈ اور اسی نیو پاسورڈ کو کنفرم کرنا ہے نیچے جہاں لکھا ہے کنفرم پاسورڈ وہاں پہ نیچے اسی پاسورڈ کو نیا پاسورڈ کو لکھنا ہے جو پاسورڈ آپ نے انٹر کیا ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر 100 کریکٹر لکھا ہوا ہے یہ باکس ہے یہاں پہ کلک کریں گے سارے پاسورڈ آپ کو دیکھ جائیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو یہاں جو سمیٹ لکھا ہوا ہے بلی پلک کا یہاں پہ کلک کرنا ہے میں نے کلک کر دیا تو آپ کا پاسورڈ چینج ہو جائے گا اور اس کو اپ ڈیٹ پاسورڈ میں بھی کلک کر دیجئے یہ میسیج آگے آپ کا پاسورڈ چینج ہو گیا اور آپ پورٹل میں لگن ہو سکتے ہیں تو ابھی آپ کا یوجر ایڈی ہو گیا آپ کا پی پیو نمبر کے بعد جیرو ون اور پاسورڈ آپ نے ابھی بنا لیا جو آپ نے نیو پاسورڈ انٹر کیا تھا وہی آپ کا پاسورڈ ہو گیا اب آپ کو مل گیا یوجر ایڈی اور پاسورڈ آپ اس پر سپنسن کے پورٹل پہ لگن ہو سکتے ہیں اور اپنا سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں یہیں سے لگن کر کے بھی دکھاؤں گا ایک ایسے اس پرس کے پورٹل میں لگن ہو سکتے ہیں یہ ساری لگن ہونے سے پہلے کی آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور اب بھی میں اس میں لگن ہو کے دکھاتا ہوں یہ میں نے جو ہے میرا پی پیو نمبر ہے اور لاسٹ میں جیرو ون لگا ہے اور اس کا جو پاسورڈ ہے یہ ابھی تو گلت لے رہا ہے اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں اور جہاں پہ لکھا ہے سو پاسورڈ یہ وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پورا پورا جو میسیج کہیں سے کاپی کیا تھا وہ لکھا ہوا ہے تو وہ نہیں ہم نے جو پاسورڈ بنایا ہے وہ ڈالنا ہے یہاں پہ تو میں فیل کر دیتا ہوں میں نے پاسورڈ فیل کر دیا ہے اور جو نیچے کیپچا لکھا ہوا ہے اس کو کیپچا یہاں پہ فیل کر دیتے ہیں اب میں نے اوزر آئی ڈی پاسورڈ اور کیپچا فیل کر دیا جہاں لکھا ہوا ہے لگن یہاں پہ کلک کروں گا تو میں اس پر اس کے پورٹل میں لگن ہو جاؤں گا یہ جو پاسورڈ اپڈیٹ کا اپسن آتا ہے اس کو اپڈیٹ پہ کلک کر دینا اور یہ آپ کو لگن ہونے کے لئے ایک بار اور اوٹی پی وہاں پہ ملا ہے اسمس کے ثروع اور یہ یہاں پہ یہاں اوٹی پی کو ڈالنا ہے اور سمیٹ کرنا ہے تب آپ لگن ہو جائیں گے یہ میں نے اوٹی پی یہاں پہ ڈال دیا اور سمیٹ جہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کر دوں گا تو یہ میں اس پر سپینشن کے پورٹل پہ لگن ہو گیا ہوں کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں لگ آؤٹ کا اپسن آ رہا ہے اور میں یہاں پہ اپنا سارے کچھ دیکھ سکتا ہوں یہ سارے اپسن مجھے مل رہا ہے تو جو لیپ سائیڈ میں تین ڈاٹ بنا ہوگا ہے یہاں سے آپ کو سارے اپسن ملیں گے اور بھی اس کے لیپٹ میں سب سے لیپٹ میں نیلی پٹی میں نیچے سے جو سیکنڈ لاسٹ فولڈر ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ پی پی او پنسن سلپ وغیرہ یہ آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے تو میں دیکھتا ہوں پی پی او کو اپنا چیک کرتا ہوں کہ یہ ڈالن لوڈ ہو جائے گا یہاں سے کلک کریں گے اس کو تو یہ دیکھو فولڈر ایک آیا ہوا نیچے میڈ ڈاکومنٹ میں اس فولڈر کو کلک کریں گے تو اس میں پی پی او ملے گا اور یہ دیکھو پی پی او آ گیا ہے لیکن اس کو اوپن کرنے کے لیے جہاں اوپن لکھا ہوا ہے اس کو کلک کرنا پڑے گا یہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہ میرا پی 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 او ڈالن لوڈ ہو گیا تو دوستو یہ تھی جانکاری یہ ہے طریقہ اگر آپ پاسورڈ بھول گئے ہیں لاغن ہونے کے لیے اس پرس پورٹل پہ تو آئیسے آپ لاغن ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں لاغن ہو پا رہے تھے تو آپ کے لیے اچھی جانکاری ہوگی اور جانکاری اچھی لگی تو دوستو میں بھی شیئر کریں اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں مجھے پروسان ملے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک جائے بھارت بندے ماترم ملیں گے